مہا نائک امیتاب بچن کو آج ہندی سینیما کے سب سے بڑے سممان دادا صاحب فال کے اوارڈ سے نواز جانے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن امیتاب بچن کے لیے یہ سفر تیہ کر پانا اتنا بھی آسان نہیں تھا تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں امیتاب سے جوڑی کچھ دلچسپ باتیں امیتاب بچن کو سٹارڈم تک لے جانے والوں میں اپنے زمانے کے مشہور ابھی نیتا رہے محمود کا بھی ہاتھ ہے محمود نے امیتاب کی شروع کے دنوں میں کافی مدد کی تھی جب امیتاب اپنے کریئر کی شروعات میں تھے اور سنگھرش کر رہے تھے تب محمود نے امیتاب کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تھی محمود نے ہی امیتاب کو اپنے فلم بومبے ٹو گوہ کا ہیرو بھی بنایا فلم بومبے ٹو گوہ میں شتردن سنہا کو ویلن لینا چاہتے تھے لیکن شتردن نے ویلن کے رول کو بند کر دیا تھا اور فلم سائن کرنے کے بعد انہوں نے چھوڑ دی لیکن فلم امیتاب نے انہیں یہ فلم کرنے کے لیے راضی کیا امیتاب کے اس فلم نے اچھا کام کیا فلم زنجیر آئی اور اس فلم نے امیتاب کو ایک نحی پہچان دی لیکن بتا دی کہ جنجیر سے پہلے امیتاب کی لگاتار بارہ فلم میں فلوپ ہوئی تھی جنجیر کے بعد امیتاب کامیابی کی سیڑیاں چڑھتے گئے اور اس دور کے سپسٹار راجش کھنہ کی کرسی ہلنے لگی امیتاب نے شروعاتی دور میں راجش کھنہ کے ساتھ فلم آنند میں کام کیا تھا اس دران راجش کھنہ بہت بڑے سٹار ہوا کرتے تھے لیکن پھر کچھ سال بعد ان دونوں نے فلم نمک حرام میں ساتھ کام کیا فلم نمک حرام کا ذکر کرتے ہوئے راجش کھنہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب میں نے لیبرٹی سینیما میں فلم نمک حرام کا ٹرائل شو دیکھا تو مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ میرا دور ختم ہو گیا ہے میں نے رشیتہ سے کہا تھا کہ یہ رہا کل کا سوپر سٹار امیتاب بچن اور ان کی پتنی جیاں بھادوڑی کی پہلی ملاقات پونے کے فلم اینڈ ٹیلی ویزن انسٹیٹیوٹ میں ہوئی تھی دوسری بار وہ رشکیش مکھر جی کے فلم گھڑی کے سیٹ پر ملے جہاں کہا جاتا ہے کہ رشکیش مکھر جی نے گھڑی میں نائک کے طور پر پہلے نہ صرف امیتاب بچن کو چنا تھا بلکہ ان کے ساتھ کئی سین بھی شوٹ کر لیے گئے تھے لیکن بعد میں امیتاب کو یہ کہہ کر فلم سے ہٹا دیا گیا کہ وہ اس فلم کی بھومکاں میں سوٹ نہیں کرتے فلم سے بھلی ہی امیتاب کو باہر کر دیا گیا ہو لیکن تب تک جایا اور امیتاب کی نزدیکیاں بڑھ چکی تھی شکریہ 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 شکریہ